تو ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ اپنی لائف میں بہت ہی اچھا کر رہے ہوں گے تو آج کا جو ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے انڈیکس فنڈ کے اوپر ایک ایسا انڈیکس فنڈ اگر میں بولوں کہ وہ آپ کو پچھلے سال میں ایٹی ایٹ پرسنٹ کا ریٹرن جنریٹ کر کے اس نے دیا ہے اور یہ کوئی انڈیکس فنڈ ہے جو آج تک زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں گے بہت زیادہ اس کا پوپلور نہیں ہے تو ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں نیفٹی مائکرو کیپ ٹو ففٹی کے بارے میں یہ مائکرو کیپ کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جو سمال کیپ سے بھی نیچے آتی ہیں تو چلیے ہم سمجھتے ہیں یہ نیفٹی مائکرو کیپ اکثر پہلے ہے کیا تو دیکھیں فرنس مارکٹ میں آپ کو سب سے پہلے ملتا ہے نیفٹی ففٹی جس کی مارکٹ کیپ سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کی ٹوپ سے پچاس کمپنیاں ابھی آپ پوچھو کہ مارکٹ کیپ ہوتی کیا اور کیسے اس کو کیلکلیٹ کرتی ہیں تو دیکھیں اگر کسی شیئر کا پرائس سور پہ چل رہا ہے اور اس کے شیئر ہیں ٹھیک ہے مارکٹ میں تو ایک ہزار کروڑ جو ہے اس کا مارکٹ کیپٹل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے جو ہے یہ سیمپل ایک فورمولہ ہے شیئر کو اس کے پرائس سے ملٹیپلائی کرنے گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نفٹی فیفٹی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے نفٹی نیکسٹ فیفٹی تو یہاں تک ہماری سو کمپنیاں کور ہو گئی اس کے بعد آتا ہے میٹ کے پہ وان فیفٹی تو یہاں تک ہماری کیا ہے ٹو فیفٹیس کمپنیز کور ہو گئی اور آگے آتا سمال کے پہ ٹو فیفٹی تو چلیے فرنس یہاں پہ جو ہے اپنی پانچ سو کمپنیاں کور ہو گئی مارکیٹ کی ٹاپ پانچ سو کیپٹل کے حساب سے تو ابھی آپ دیکھو اس کو ایک انڈیکس بولتے ہیں نیفٹی فائی ونڈڈ بہت سارے فلیکسی کیپ کا جو بینچ مارک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیفٹی فائی ونڈڈ اور اس کے بعد جو کمپنیاں آگے مارکیٹ میں بچ گئی تو وہ آگئی مائکرو کیپ ٹو فیفٹی کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمال کیپ کا پچھلے سال کا ریٹرن ہے وہ 66% ہے لیکن مائکرو کیپ کا جو ریٹرن ہے وہ 89% ہے تو ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے اوپر جو سکرینر ہے ہم نے کھول لیا ہے سب سے پہلے اس کا چارٹ ہے جو کافی زیادہ اگریسیو اس کا چارٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ایک دم سے اوپر جا رہا ہے سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ سمال کیپ آپ کو پتا ہے کتنے والاٹائل ہوتے ہیں ایک دم سے مارکیٹ کی طرف جب بل رہا ہے چلنا تو اوپر جائیں گے جب بیر انٹر ہوں گے مارکیٹ میں تو نیچے آ جائیں گے تو اس میں بولیٹلیٹی زیادہ ہوتی ہے سمال کیپ میں لیکن ہم بات کریں گے جب مائکرو کیپ کی تو ان سے بھی زیادہ والیٹلیٹی جو ہے مائکرو کیپ میں ہے کوویڈ کے ٹائم میں اگر آپ دیکھو گے کہ نیفٹی فیفٹی جو ہے وہ بیس پرسنٹ سے تیس پرسنٹ تک کچھ گی رہا تھا ٹھیک ہے اگزیکٹ فیدر ابھی میرے کوئی یاد نہیں ہے لیکن جو سمال کیپ تھا وہ سکسٹی پرسنٹ گی رہا تھا اس کے اوپر میں ابھی دیکھ رہا تھا اور جو مائکرو کیپ تھا اس ٹائم پہ وہ گی رہا تھا لگ بگ اسی پرسنٹ کے سمتنگ لیکن آپ کو اس میں انویسٹ تب ہی کرنا ہے جب آپ کے پاس آپ کا انویسٹمنٹ جو انویسٹمنٹ ہورائزن ہے وہ کم سے کم دس سال سے اوپرنا چاہیے اور اوور دی پیروڈ آف ٹائم آپ کو اتنا اچھا ریٹن جو ہے یہ جنریٹ کر کے دیں گے مائکرو کیپ کمپنیز تو آپ اس کے اوپر پہلی ریسرچ کے لیے ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کے اوپر ریسرچ کرنا پراپر اور اس کے بعد ہی اپنا جو اماؤنٹ ہے اس میں لگانا تو چلی چلتے ہیں اس کے واقعی انفرمیشن دیکھ لیتے ہیں مارکٹ کیپ جو ہے ابھی پریزنٹ میں کافی اچھا خاصا مارکٹ کیپ آپ دیکھ سکتے ہو نمبرز کتنے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے چلتے ہیں اس کا جو ابھی دیکھو ریٹرن نون ایکوٹی ایک سال کا سی اے جی آر ایٹی نائن پرسنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا پانچ سال کا سی اے جی آر آپ کو نہیں دیکھے گا کیونکہ یہ اویلیول نہیں ہے یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے کی چلا ہے یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو انڈیکس فنڈ ابھی پانچ سال میں اس کا سی اے جی آرانہ باقی ہے ٹین سال میں آئے گا لیکن آپ اس کا گوگل کر کے جو کہہ ہے ہسٹوریکل ڈاٹا جو ہے چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہسٹوریکل ڈاٹا میں جیسے آپ جاؤ گے اس کی ہسٹری میں تو آپ کو پتہ چلے گئے یہ تیس پرسنٹ سے بھی اوپر کا ریٹرن اس نے جو ہے پچھلے پانچ سالوں میں دیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے آپ اس کے اوپر ریسرچ کرنا کافی ایک ہیڈن جو ہے انڈیکس فنڈ ہے یہ نفٹی مائکرو کیب ٹو ففٹی ٹھیک ہے ابھی میرے کو بھی جسٹ یہ تھوڑا اس کا ایک ویک پہلے اس کے بارے میں پتہ چلا ہے ابھی میں اگلی نیکس جو میری سائی پی کٹے گی ٹھیک ہے تو میں اس میں ضرور کچھ اماؤنٹ ایلوکیشن دوں گا تو سب سے پہلے آپ کو انویسٹ کتنا کرنا ہے فور ایک جنگل اب آپ سو روپیہ انویسٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو اگر میں اپنے حساب سے لگاؤں کو میں تو اس میں دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں کروں گا مطلب میرا کیپٹل کا ٹوٹل کا دس پرسنٹ میں اس میں ابھی ایلوکیشن دینے جا رہا ہوں کیونکہ سب سے اس کا بینیفیٹ کیا ہے سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہے یہ ایک انڈیکس ہے اور آپ کو یہ پتہ انڈیکس کبھی زیرو نہیں ہو سکتا کوئی آپ سٹوک لیتے ہو فور اگزامپل ٹھیک ہے وہ آپ کا اگر دس روپے پہ چل لہا ہے یا سو روپے پہ چل لہا ہے وہ آنے والے ٹائم میں گرتے 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 کیا ہے زیرو تو نہیں پہنچ تا لیکن وہ زیادہ کم ہو سکتا ہے ایک روپے پہ دو روپے پہ ٹھیک ہے زیرو بھی ہو سکتا لیکن انڈیکس فنڈ کیا ہوتا یہ کبھی زیرو نہیں ہوگا اس میں سے ایک کمپنی جو ہے باہر جائے گی دوسری کمپنی اس میں انٹر کر لے گی یہ مائکرو کب جو 250 ہیں یہ جو 500 کمپنی کے بعد جو سٹاک بچ جاتے ہیں یہ اس کے نیچے بھی سٹاک بچ جاتے ہیں لیکن وہ اتنے وولاٹائل ہے اور اس میں اتنی لیکویڈیٹی نہیں ہے کہ آپ اس میں invest کرو اور آپ کے لئے یہ ایڈوائزیبل بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے اس میں دیکھنا کیا ہے رسک دیکھنا ہے اس میں رسک بہت زیادہ ہے جس کو ہم سمال کیب میں بولتے نا کہ رسک زیادہ ہے لیکن مائکرو کیب میں میں بولتا ہوں اس سے بہت زیادہ رسک ہے آپ شیئر دیکھ سکتے کون کون سے شیئر میں اس کا کتنا کتنا پرسنٹ ایلوکیشن ہے ایک آپ کو ایڈوائز اور دوں گا اس کے جو انڈویجوال سٹاکس ہیں اس میں آپ ابھی فلال کے لئے انویسٹ میں مت انویسٹ کرو اور تینشن فری ہو کے اپنا دس سال سے جس کے پاس دس سال سے اوپر کا ٹائم ہے وہ ٹینشن فری ہو کے اس میں انویسٹ کر سکتا ہے تو آئیے ابھی چلتے میرے پورٹ فولیو کے اوپر کیا اس میں اپ ڈیٹ ہے دیکھو ابھی مارکٹ جو ہے آج تو بند ہے اور آپ سب کو بہت بہت زیادہ بہت اید کی پلس نور آت شروع ہو گئے ٹھیک ہیں تو اید کی وجہ سے مارکٹ ہے کہ 61% میوچل فنڈ نے اس کو بیٹ نہیں کیا پچھلے کس ٹائم میں تو اس کے اوپر میں ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناوں گا آٹ کے ویڈیو میرا جو ٹاپک تھا وہ یہ ہی تھا کافی اچھا انویسٹ منٹ اوپشن ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم میں آپ کی رسک پروفائل بہت زیادہ میری تنا بروڈر ہے تو آپ اس میں انویسٹ منٹ ضرور کر سکتے ہو اور دیکھ تھے کہ آج کی ڈیٹ میں فیلال میں اس کے اوپر صرف ایک نفٹی مائکرو کیف 250 انڈیکس فنڈ ہی آوی ٹھیک ہے تو آنے والے ٹائم میں بہت اچھا انویسٹ منٹ بن سکتا ہے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں شروع کب ہوا تھا یہ پندرہ جون 2023 کو شروع ہوا تھا اور کافی اچھا اس نے ریٹرن دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو اب میوچل فنڈ سائز بھی دیرے دیرے بڑھ رہا جب یہ سٹارٹ ہوا تو میں نے دیکھا تھا اس کے تھوڑے دن بعد اس کا 5 4 کروڑ کچھ تھا اس کا فنڈ سائز ابھی 860 کروڑ پہ 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 دیرے دیرے بڑھتا بڑھتا ابھی اور آگے جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو کمپنیز 250 میں بتایا تھا وہ ہے بنچ مارک اس کا وہ ہی نیفٹی مائکرو کیپ ٹھیک ہے ایک سپینش ریشو بھی اتنا جیادہ نہیں ہے کیونکہ انڈیکس ہے تو اس لئے اس کا 0.45 ہے ایک سپینش ریشو اگر 15 دن سے پہلے ایک پرسنٹ ہے یہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ بھی کرنا ہے اگر آپ کو اپنا گول پتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنا رسک پتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم ہے آج کی ریڈنگ سونگ ریڈنگ کے بارے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو جو ہے سب کچھ کر دی جو آپ کی مرضی ہے شیئر بھی کر ملتے نیکس ویڈیو میں